نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں دنیا میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو چینج کر لو کیا حرج ہے آپ کیوں اس کو ڈیفنس کے اوپر آ رہے ہیں جبکہ ٹریک ریکارڈ اس کا ٹھیک نہیں اس لیے لوگوں کی بات سنی جانی چاہیے اور یہ جو یہ سیٹ اپ ہے بیروکریٹک سیٹ اپ یہ کسی بھی ڈیموکریسی کا متبادل نہیں ہے کہی کہی نہ کہی اپوزیشن بہت ویک ہے اپوزیشن جیسے ایگزسٹی ہی نہیں کرتی ہے جینڈ کے میں مجھے بتائے ایسی بات نہیں ہے ہم ڈیموکریسی پہ بھروسہ کرتے ہیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر پلے بڑے ہیں جموکشمیر سیلیکشن بورڈ کے مسئلے ہو یا پروپرٹی ٹیکس کو لے کے پورے جموکشمیر میں ویروت کا مسئلہ ہو میرے ساتھ ان سارے مسئلوں پہ بات کرنے کے لیے جموکشمیر نیشنل کانفرنس کے پروونچل سیکریٹری شیخ بشید صاحب مجھے صاحب پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے لیکن مجھے بشیر صاحب سب سے پہلے یہ چیز آپ سے پوچھنی ہے کہ پرسوں آپ انہیں جو نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ شیخ ڈاکٹر فاک عبداللہ صاحب انہیں پال پارٹی میٹنگ بھی بلائی بٹنڈی میں لیکن مجھے بتائیے کہ بچے ایک سائیڈ پہ جموکشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کے اس ایپ ٹیک کے مسئلے پہ سڑکوں پہ ہے ایک دو مہینوں سے اور پراپرٹی ٹیکس کے لیے کچھ منسپلٹیز نے ریزولوشن تک لائے ویلکم کیا آپ یعنی جموکشمیر کے لوگوں کو یہ پے کرنا ہوگا نیشنل کانفرنس ایکٹیولی کہاں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت سے سوالات ایک ہی اس میں کر دیئے پہلی چیز یہ ہے کہ جموکشمیر ایک بہت بڑی ریاست تھی جو آپ یونین ٹیوریٹری ہیں یونین ٹیوریٹری جو ہے وہ ایک منسپل کارپریشن کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کارپریشن میں بھی ایسے ضابطے ہوتے ہیں رول ہوتے ہیں جن کو لے کے وہ سسٹم چلائے جاتا ہے یہاں ڈنڈے کے زور سے سارا سسٹم چلائے جا رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ نے ذکر کیا کہ حال ہی میں فاروق صاحب عمرہ کے بعد آئے انہوں نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی اور اس سے ایک دن پہلے بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا وہ بچے ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ ایپ ٹیک جو ہے وہ ایک بدنام کمپنی ہے سنستہ ہے اور اس کے ذریعے اقزام نہ کرائے جائیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ تو گورنمنٹ کا منشہ کیا ہے کیوں گورنمنٹ اس چیز کی صفائی کے اوپر آ رہی ہے کہ ایپ ٹیک ہی ٹھیک ہے اس کے ڈیفنس کے اوپر کیوں آ رہی ہے جبکہ ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایپ ٹیک جو ہے وہ بہت سے گھٹالوم ہیں اور اس کو بلیک لسٹ بھی کیا گیا تھا مگر مجرین مولم کے ایل جی سرکار جو ہے اس کے ڈیفنس کے اوپر کیوں آ رہی ہے اور کیوں اسی کے اوپر زیادہ نربھر کرتی ہے نمبر ایک نمبر دو لاتھی چارج ہوا اور آل پارٹیز میٹنگ میں بھی اس کا ڈسکیشن ہوا اس میں جتنے بھی پوزشن کے لوگ تھے انہوں نے اس میں کنسرن شو کیا اور اس کنسرن شو کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ فاروق صاحب شام کو کینڈل مارچ میں بھی گئے ان کے ساتھ نعرے بھی لگائے we want justice دوسری چیز آپ نے بتائی یہ property tax property tax کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ اب کوئی چیز بچی نہیں ہے جس کو آپ نے tax نہیں کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگوں کی جیبوں کے اوپر دن دہاڑے ایک ڈاکہ ہے ان کو مجبور کرنا ہے کہ نہیں بھئی دینا ہی دینا ہے چاہے آپ کو ہے کچھ یا نہیں ہے کچھ ہے آپ میں اس طرح سے کہوں گا آپ ہر ایک چیز کے اوپر tax لگا رہے ہیں آپ نے دودھ پر بھی tax لگایا آپ نے bread کے اوپر بھی tax لگایا جو پہلے نہیں تھا سبزی کے اوپر بھی tax ہے جو چیز پٹرول ڈیزل کے اوپر tax ہے اگر پٹرول اور ڈیزل کے اوپر tax نہیں ہو تو شاید بہت سستہ ملے لیکن اس کو بھی tax کیا آپ نے جب یہ چیزیں tax کرتے ہیں تو مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ جو گورنمنٹ ہے چاہے ڈلی میں ہے چاہے جمہو کشمیر میں ہے یہ کوئی بھی ایسا فارمولا یہ کوئی بھی ایسا فارمولا یوز نہیں کر رہی ہے جس سے لوگوں کو تھوڑی سی راحت ملے یہ لوگوں کی پرابلمز کو ملٹیپلائی کر رہی ہیں اور لوگ جھلس رہے ہیں اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو بچے سڑک پہ آئے تھے تو سننا ٹھیک ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی لاتھی کس چیز کا علاج ہے کیوں لاتھی چلائی پورامن جلوس کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ وہ بولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں یہ بالکل غلط ہے ڈیموکریسی میں یہ allowed ہے کہ اگر آپ کو چیسی چیز کا پروٹیسٹ کرنا ہے تو پیسپل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنا گصہ دکھا سکتے ہیں لیکن یہ وہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں بلکہ یہ میڈیا کو بھی کیا نام ہے روک رہے ہیں جو میڈیا اس کی طرف چل رہے ہیں ان کو باز ابتہ طور ان کی بھی کھچائی کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے شیخ صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پورے ملک میں ہر جگہ پروپرٹی ٹیکس لوگ پی کرتے ہیں تو جمہ کشمیر میں لوگوں کو دکت کیا ہے یہ آپ نے بھی سنا ہوگا جمہ کشمیر میں بھی ٹیکس لگے گا کیونکہ یہ بھی تو پورے دیش کا حصہ ہے اور دوسری بات یہ میں آپ کے جو آپ نے کہا اس کے ایڈ میں یہ کہوں کہ پروپرٹی ٹیکس کو لے کے جو باقی سیاسی دلوں کا جب آپ نے آل پارٹی میٹنگ بلائی باقی سیاسی دلوں میں سے کچھ دل ایسے تھے جن کا تعلق جمہور سے ہو یا پورے جمہور کشمیر سے ہو انہوں نے بھی شرکت نہیں کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ الزام یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے سڑک پہ پولیٹیکس کرتے ہیں باہر آ کے روڈوں پہ ہم لوگوں کے مسئلوں پہ ہم جو ہے کوزی روم والی پارک پہ میں بیٹھ کے یا کرسیوں پہ بیٹھ کے سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں آپ کا جواب چاہوں گا پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے مادم سے ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ال جی حکومت نے آپ کو دعوت دی بلایا کہ جناب میں پروپرٹی ٹیکس لگانا چاہتا ہوں آپ کی رائے کیا ہے کیا آپ کوئی مجھے بتائے کہ ال جی حکومت نے پابلک ڈومین میں کوئی چیز ایسی لائی کہ جناب ہم یہ ٹیکس کرنے آپ کی رائے کیا ہے ایسا نہیں ہے وہ پہلے آرڈر نکالتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں آ جاؤ جی آپ تو ال جی صاحب نے کہا ہے کہ ہم جی فیعت او بھی پتہ نہیں مجھے نہیں مولم وہ کلیر ہے کہ نہیں ہے وہ تو وہی بتائیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم لوگوں سے پوچھیں گے کس سے پوچھیں گے آپ کو یاد ہوگا آپ کو مولم ہے کہ جب یہ پینچائیتوں کے چناؤ ہوئے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پینچائیتوں کے پنچے سر پینچز کو اندر کھانے سے ویڈیوز کے ذریعے ان کے ذریعے کہا کیا کوئی ٹیکس ویکس لگانا شروع کر دو تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم ٹیکس نہیں کر سکتے آپ نے دوسرا سوال مجھے کیا کہ یہ سڑکوں کے اوپر جو ان کا کہنا ہے جب کوئی نہیں بلاتا ہے کوئی رائے نہیں لیتا ہے تو اس کا دوسرا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آرڈر آتا ہے کوئی ایسا تو اس کو پرٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ حق ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ آپ اس میں پرٹیسٹ کریں اپنی بات سنائیں کہ نہیں جناب یہ غلط ہے آپ نے یہ کہا کہ باقی سب ملک کے اندر ہے بہت کچھ ہے ملک کے اندر پانچ اگز دوزار انیس کے بعد اس ریاست کو توڑ کے یونین ٹیریٹری بنایا ہے پہلے اس ریاست کو درجہ باہل کرو اسمبلی کے چناؤ کراؤ اسمبلی کے اندر لوگ جس کو ووٹ دیں گے وہ ان کا رائٹ ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ٹیکس کتنا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کے نمائنگی ہوں گے آپ بایا بھٹنڈا کیوں آ رہے ہیں اس میں یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بیروکریٹک سیٹپ ہے اور بیروکریٹک سیٹپ بھی وہ لوگ ہیں جو کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا اس کو یہاں کی بولی کا بھی نہیں پتا ہے یہاں کے ٹپوگرافی کا بھی پتا نہیں بٹ ہم جھیل رہے ہیں اب جو کوئی سن نہیں رہا ہے کہتے ہیں حالات بڑے اچھے ہیں بہت حالات ٹھیک ہیں تو اگر بہت ہی ٹھیک ہیں تو الیکشن کرا لو نا کرا لو تاکہ لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنے نمائن دے چنھیں اور یہ جو سارے ایشیوز ہیں وہ لوگ فیصلہ کریں شیخ صاحب جاننا چاہوں گا کہ اس آل پارٹی میٹنگ میں ساری پارٹیوں نے شمولیت کیوں نہیں کی کیا یہ انویٹیشن کا مسئلہ تھا یا کچھ انے مسئلہ تھا پہلی چیز ہے کہ آل پارٹی میٹنگ جو ہے اس کے جو کنوینر ہیں سیکٹری ہیں وہ ہیں تارگامی صاحب لسٹ وغیرہ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا انہوں نے کس کو بلایا کس کو نہیں بلایا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ بی جی پی نے اپنی ایک وہ خود ہی کہتے ہیں ہماری بی ٹیم پارٹیاں ہیں تو وہ اگر نہ بھی آئیں تو کوئی بات نہیں آپ کانگریس ہے پی ڈی پی ہے نیشنل کانفرنس ہے یا اور چھوٹے چھوٹے جو ارگنائزیشنز ہیں جو اس میں گئے ہیں وہ ایک ایشو کے اوپر سامنے آئے ہیں جس طرح آپ نے مجھے کوسٹن کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم سڑکوں پر نہیں حل کریں گے اگر آپ سڑکوں کے اوپر اس کو حل نہیں کر اگر اس میں آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کی بھلائی کیلئے کوئی بات کی جائے تو آپ ال جی کو تیار کرو اس کے ساتھ ڈسکیشن کرو ال جی نے تو آج بھی کسی پلیٹیکل پارٹی کو نہیں بھلایا آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے وہ تو بندوق کی زور سے ڈنڈے کے زور سے آپ کو کہتا ہے ہاں جی میں ہوں یہاں کیا یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کوشش تھی کہ کومن پلیٹ فارم پہ ساری پارٹیوں کو لائے جائے اور پھر ان مسئلوں پہ ال جی صاحب سے بات کی جائے اگر تھی کس حد تک ابھی ڈاکٹر صاحب یا ابھی یہ آل پارٹی میٹنگ کا جو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا یہ کس حد تک ابھی تک کامیاب ہوا اور آگے کیا رنیٹی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ پلیٹیکل پارٹی جو فاروق صاحب کا قد ہے وہ اس وقت نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مانا ہوا قد ہے چیف منسٹر دو تین ردفہ رہے ہیں اس وقت موجودہ میمبر پارلیمنٹ ہے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ پارٹیز کو بلا کے ان سے مشورہ کر کے اور انہوں نے یہ بھی پرسوں کہا اسی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اب ہم چونکہ کوشش کریں گے کہ یہاں تو کوئی سنتا نہیں ہے ہم دلی کے اندر جو ہماری اپوزشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مقابلہ کریں گے کمزور اپوزشن کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ پاور جو ہے ابسلوٹ پاور جو ہے آپ کسی طرح سے بھی اس کو ڈنڈے کے زور پہ چلاو ملک کے اندر کمزور اپوزشن جو ہے اور میں آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پولٹیکل پارٹیز یا آپ کسی جگہ مارکٹ میں لوگوں سے پوچھو نا کیا وہ تیار ہیں آپ نے دوسری بات کہی کہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ ساتھ والے سٹیٹ میں اتنا ہے وہ ہے جمہو کشمیر ایک ڈیفرنٹ سٹیٹ ہے جمہو کشمیر بارڈر سے سٹی ہوئی سٹیٹ ہے جمہو کشمیر کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے وہ بہتر ہے لیکن آپ ان کو اس طرح کی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ سڑکوں کے پر سوتے ہیں اور پائپوں میں سوتے ہیں اگر آپ وہاں ٹیکس لیتے ہو تو وہاں لوگ پائپوں کے اندر بھی کیوں سو رہے ہیں آپ کے وہاں پلوں کے نیچے لوگ سو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوں گے اگر آپ گئے ہیں تو جمہو کشمیر میں اگرچہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے لیکن ہر ایک کی اپنی چھت ہے اپنا مکان ہے آپ کو حیرانی کے ہوگی سن کے کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کے نہیں ہے گورمنٹ نے ایک سال پہلے ایک اننونس کیا کہ جس نے اپنا پمپ کھودا ہوگا پمپ کھودنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے پانی آج تو گرمیاں آ رہی ہیں پانی ملتا نہیں ہے انہوں نے زمین سے پانی نکالا وہ کہتا ہے نہیں دس ہزار ہم کو دے دو یار کونسا انصاف ہے کہ ایک زمین دار نے پمپ لگایا بلایا پمپ لگایا اس کو سوہلے دے دو پلکوئے اس کو شاباش جانا چاہیے کہ یار چالو تو dependable نہیں ہے ہمارے پانی کے اوپر تو اپنا بندوبس کر رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو دس ہزار دے دو یہ کہاں کا انصاف ہے شیخ صاحب آخر پہ جاننا چاہوں گا آپ سے ایک آخری سوال آپ سے یہ جو سرکار کی پولیسیز ہے یا ابھی LG administration کے انڈر جو پولیسیز آ رہی ہے جن کا لوگ پوری طرح سے ویرود کر رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے یا اب کچھ مہینوں سے تو ویرود بہت زیادہ ہو گیا ہے مجھے بتائے کہ لوگوں کا بھی یہ الزام ہے جب ہم لوگوں سے کہ کہی نہ کہی opposition بہت weak ہے opposition جیسے existing ہی نہیں کرتی ہے جینڈ کے میں مجھے بتائے ایسی بات نہیں ہے ہم ڈیموکریسی پہ بھروسہ کرتے ہیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر پلے بڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وائلنس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے لوگ اگر وائلنس چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس نہیں ہے ہاں peaceful protest کیا جا سکتا ہے national conference ان سب issues کے اوپر alive ہے اپنی رائے رکھ رہی ہے national conference نے coalition میں بھی حکومت کی ہے اور single party کے طور پہ بھی حکومت کی ہے اور اس کا track record لوگوں کے سامنے ہیں کسی کی چھت نہیں گرائی کسی کی دیوار نہیں گرائی ہر ایک آدمی کو مدد کرنے کی کوشش کی ہنڈر پرسنٹ کوئی mechanism ٹھیک نہیں ہوتا کہیں کہیں کمیہ رہتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں کمیہ رہ گئی ہے آنے والے وقت میں جب لوگ فیصلہ کریں گے ان کمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور سرے دست جو ہے جو یہ نوجوان سڑکوں کے اوپر ہیں چاہے وہ unimplied youth ہے چاہے وہ exam دینے والے youth ہیں ان لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے ان کے ساتھ ان کو convince کرنا چاہیے اور aptec کے معاملے میں کوئی بھی ایسی وہ نہیں بنانی چاہیے compromise نہیں کرتا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں دنیا میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو change کر change کر لو کیا حرج ہے آپ کیوں اس کو defense کے اوپر آ رہے ہیں جبکہ track record اس کا ٹھیک نہیں اس لیے لوگوں کی بات سنی جانی چاہیے اور یہ جو یہ set up ہے bureaucratic set up یہ کسی بھی democracy کا متبادل نہیں ہے بہت بہت شکریہ میرے ساتھ provincial secretary جموکشمیر national conference شیخ بشید صاحب تھے جن کا یہ صاف کہنا آپ نے بھی ابھی سنا ہوگا کہ national conference alive ہے زندہ ہے اور ہر ایک مسئلے پہ بات کرنے کے لیے peacefully protest کرنے کے لیے ابھی بھی آپ کو جموکشمیر میں ہر جگہ دکھ رہی ہے دکھے گی بھی اور بچوں کے ساتھ بھی ہے لوگوں کے ساتھ بھی ہے اور ساتھ رہے گی بھی یہ تھے شیخ بشید صاحب انہ کسی leader سے بات ضرور کروائیں گے جموکشمیر national conference ہو یا کوئی اور سیاسی دل ہو آپ تک پھر پہنچائیں گے تب تک کے لیے آدھا Thank you